بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سائرہ فوڈ پیلس کیسے ہیں بیوز آپ ہم رمضان سپیشل میں آپ کے لئے بنا رہے ہیں تھری ڈیفرنٹ ریسپیز جو کہ بہت ہی مزیقی بنتی ہیں اور رمضان میں یا ویسے بھی آپ ایزا سنیک نہ سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہیں ان رمضان سپیشل ریسپیز کو انجوائے کرنے کے لئے آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تاکہ آپ ان تینوں ریسپیز کو انجوائے کر سکیں یہاں پہ جو فرسٹ ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے چکن تھریڈ ریسپی یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے چکن تھریڈ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ 300 گرام بونلس چکن لیا ہے اور اس شیب میں ہم اسے کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہم اسے میرینیٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کون فلور ون ٹیبل سپون سویا ساوس ون ٹیبل سپون چلی ساوس ون ایگ ون ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ون ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ ون فور ٹی سپون ہم نے وائیڈ پیپر لیے ون ٹی سپون یہاں پہ ہم نے گرین چلی پیسٹ لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے سالٹ اپ اکارڈنٹو ٹیسٹ لیا ہے ون ہاف ٹی سپون ہم نے سالٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم چکن میں ایک ایگ شامل کریں گے ساتھ ہی یہ ہم چلی ساوس سویا ساوس بھی شامل کر دیں گے کون فلور بھی اور سارے یہ سپائسز بھی شامل کر دیں گے اس میں ہم اور یہ کون فلور شامل کر دیا ہم نے ون ٹیبل سپون ساتھ میں یہ سارے سپائسز ہم نے ایڈ کر دیا اس میں اور ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے میرینیٹ کریں گے یہ بہت ایزی سی ریسپی ہے اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہے اور اس کے سیکنڈ سٹیپ میں ہم یہاں پہ جو ہیں سپیکٹی ان کو بوائل کریں گے آپ کسی بھی شیپ کے سپیکٹی لے سکتے ہیں اس میں آپ نوڈل بھی یوز کر سکتے ہیں سپیکٹی بوائل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ پانی بوائل کر لیا ہے اس میں ہم نے ون ٹی سپون سارٹ ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی جیسے ہی پانی بوائل ہوگا تو ہم اس میں یہ سپیکٹی ایڈ کر دیں گے ان کو آپ نے تھوڑا سا سافٹ ہونے تک بوائل کرنا ہے اور سپیکٹی بوائل ہونے کے بعد ہم اس کا جو ہے نیکسٹ پروسس کریں گے یہاں پہ سپیکٹی تقریبا ہمارے ڈن ہو چکے ہیں ان کو اب ہم سٹینر سے سٹین کر لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا تھنڈا پانی آئٹ کریں گے اس میں آپ نے بوائل کرتے ہوئے اس میں سارٹ آئٹ کرنا ہے آپ نے اس میں کوکنگ آئل یا گھیو گیرہ ایڈ نہیں کرنا یا موسیقی 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 اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ اوپر سے کرنچی اور اندر سے بلکل سوفٹ اور جوسی ہوتے ہیں اور آپ اسے ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور انہیں بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں آپ فری ٹائم تک یہ چل جاتے ہیں رمضان میں آپ انہیں اسی طرح بنا کے فریز کر لیں اور جب آپ کو چاہیے ہو آپ انہیں فرائے بھی کر سکتے ہیں موسیقی اور یہاں پہ رمضان سپیشل میں جو ہماری دوسری ریسپی ہے وہ بھی بہت مزیقی ہے یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ سینڈویچ کلپ سینڈویچ بھی کہہ سکتے ہیں بہت مزیقی بنتے ہیں یہاں پہ ہم نے دو چکن بریسٹ لیے ہیں ان کو ہم نے اس طرح سینٹر سے کرٹ کر لیا ہے اور ان کی اب جو شیپ ہے وہ ہمیں انہیں فنگر سٹریپس میں کرٹ کریں گے انہیں یہاں پہ چکن کو ہم نے اس طرح کرٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ ہم ون ٹی سپون اس میں ریڈ چلی فلیکس ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں جنجر گالک پیسٹ ایڈ کریں گے سالٹ بلکل تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ٹو ٹی سپون تکم سالہ ایڈ کریں گے تکم سالہ کیونکہ ہم ایڈ کریں اس لئے سالٹ ہم نے بلکل تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور یہ ٹو ٹی سپون ہم نے تکم سالہ کے ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں وینگر یعنی سفیت سرکہ شامل کریں گے سرکہ شامل کرنے کے بعد ہم اسے آدھے گھنٹے کے لئے میرینیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کوک کریں گے یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم نے بالکل تھوڑا سا یعنی ہارٹ ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا اور اس میں ہم نے چکن کو ایڈ کر دیا چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کریں گے تاکہ چکن کا جو کلر ہے وہ اس طرح چینج ہو جائے اور اب ہم اس میں کوئی بھی سپائسز ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے سارے سپائسز میری نیشن میں ایڈ کر لیا تھے اس کو ہم کور کر کے دس پندرہ منٹ کے لئے کوک کریں گے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے ساپٹ ہو جائے ہم سینڈوچز کے لئے ہم آئیوں ساوس ریڈی کریں گے جس کے لئے ہم نے ہاف کپ مایونیز لی ہے ٹو ٹیبل سپون کیچپ لیا ہے تھوڑے سے ہم نے کھیرے لیے ہیں اور یہاں پہ کچھ ویجی ٹیبلز ہیں کیبیج ہے ہاف لیمن ہے تھوڑی سی شملہ میرچ ہے اور باری گاجر ہم نے کٹ کر لی ہے یہاں پہ ہم باول میں سب سے پہلے مایونیز ایڈ کریں گے اس میں ہم کوئی بھی سپائسیز ایڈ نہیں کریں کیونکہ رمضان سپیشل بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمارا چکن جو اور ایڈی تھوڑا سا سپائسی ہے تو یہ ہم تھوڑا سا اس کو پھیکا پھیکا رکھیں گے اس میں ہم ون ٹیبل سپون کریم ایڈ کریں گے آپ کریم آپشنر ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ سکیپ بھی کر سکتے ہیں ساتھی ہم اس میں کیچپ ایڈ کریں گے جس سے سوس کا کلر بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ ویجیٹیبل ہیں اور اب ہم کیچپ ایڈ کریں گے یہ ہم چلی کیچپ ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساری ویجیٹیبل جو ہم نے کٹ کی ہوئی تھی یہ ساری آپشنل ہیں آپ ان میں سے کوئی سکیپ کرنا چاہیں یا ایڈ کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور ہاف لیمن کا جوس ہم اس میں ضرور ایڈ کریں گے اسی اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور بہت مزے کی جو مایون سوس ہے وہ ریڈی ہوتی ہے یہ ساری ویجیٹیبل ایڈ کر دیں اور یہ ہیلڈی ریسپی بھی ہے کافی مزے کی بھی لگتی ہے بچوں کی بڑوں کی سب کی بہت فیوریٹ ہے یہاں پہ مایون سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم نے یہاں پہ بریڈ کے کچھ سلائس لیے ان کی سائیڈز ہم اس طرح سے ریموو کر دیں گے ساری بریڈز کی اور یہاں پہ بریڈز کے سلائس ہم نے کٹ کر لیے ہیں اور اب ہم چکن کو باریک باریک ہلکا سا نائف کی حیرپ سے کر لیں گے چاپ یہ اس طرح جو ہم نے چکن کوک کیا تھا اس کو اور ساتھی ہم اس کے جو بریڈ کے سلائسز ہیں ان کو گریل پین میں ہلکا سا سیک لیں گے تاکہ اس پہ بہت اچھے سے جو ہیں وہ سینڈوچ مارک آ جائیں اگر آپ سمپل کسی فرائی پین میں کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ایک سلائس لیا ہے اس پہ ہم جو مایوں ہم نے ساوس ریڈی کی تھی وہ ہم نے لگائی اور ساتھی کچھ ہم اس میں کھیرے ایڈ کریں گے ویجیٹیبل آپ اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا سلائس ہم اس کے اوپر اسے کور کریں گے اور ساتھ ہی دوسرے سلائس پہ ہم جو چکن جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم یہ سینڈوچیز ریڈی کر لیں گے ہے موسیقی یہاں پہ رمضان سپیشل میں جو ہماری تھرڈ ریسپی ہے وہ سٹرابری ملکشیک یہ بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اور بہت مزے کی بھی ہے رمضان کے لئے تو بہت ہی بیسٹ ہے یہاں پہ ہم دو گلاس کی سرونگ ریڈی کر رہے ہیں جس کے لئے ہم نے چھے سے ساتھ سٹرابری لیا ہے ان کو ہم نے اچھے طرح سے واش کر لیا ہے اور اب ہم ان کو اس طرح سے اوپر سے کٹ کر کے ساف کر لیں گے اور سلائسز میں ہم نے اس طرح کٹ کر لیا ہے یہاں پہ دو گلاس ہم نے چلڈ جو ہے وہ ملک لیا ہے اسے فل تھنڈا کر لیا تھا تاکہ ہمیں جو آئیس ہے وہ کم ایٹ کرنی پر ہے تو ٹی سپون ہم نے یہاں پہ شوگر لیے آپ شوگر اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا ملک ایٹ کریں گے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے سٹرابری اور اسے اچھی طرح سے ہم اس طرح بلینڈ کر لیں گے سٹرابری کو اچھی طرح بلینڈ کرنے کے بعد جو اس میں باقی ملک ہے وہ ہم ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہم شوگر بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور ہمارا مزیدار سٹرابری شیک یہاں پہ ریڈی ہے آپ اسے رمضان میں ضرور ٹرائے کریں ویسے بھی یہ بچوں کے لیے بہت ہیل دی ہے بڑوں کے لیے آپ اسے گرمیوں میں ضرور پیا کریں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ تینوں ریسپیز اچھی لگی ہوں تو سائرہ فوڈ پیلس کو سبسکرائب کر دیں جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ویڈیو کا ذات سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان ریسپیز کو سبھی رمضان میں انجوائے کر سکیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر